اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں الیکٹرسٹی کے بل ہمیں ملتے ہیں اور ان کو ہم نے پی کرنا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اور کس کس ٹیکس کے لحاظ سے ہمیں ملتا ہے اور کون کون سا ٹیکس ہم پر لگ ہوتا ہے ایک بل میرے پاس موجود ہے میں اس کو اوپن کروں گا یہاں سے تو یہ میرے پاس پیڈی ایف فائل میں اوپن ہو جائے گا تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کون سے منت میں کتنا بل آیا ہے اور کتنا کتنا اس کے اوپر ٹیکس لگا ہے تو یہ اوپن ہو رہا ہے اس میں اوپن ہونے کے بعد دیکھیں تو پہلے تو یہ بات ہے یہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی ہے اس کا بل ہے تو اس بل میں جو چارجز ہیں اس میں پہلے دیکھیں آپ جو فرس چارج ہے اس کا جو چلیں پہلے اب میں آپ کو ٹوٹل بل بلا دیتا ہوں تین ہزار انیس یہ بل ہے اور یہاں پر اگر ہم ڈیو ڈیٹ کے بعد اس کو جو ہے نا وہ پی کریں گے تو اس میں تین ہزار چھاسٹی روپے جو ہے مطلب ہمیں سکسٹی سیمار روپے جو ہے وہ چارجز اور بھی لگیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمارا جو بل ٹو آ نومبر ٹو 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 ٓینٹی میں آیا تھا وہ ایک یونٹ چلا تھا اس میں بل ایٹی ایٹ اور پیمنٹ بھی ایٹی ایٹ کی تھی دیکھیں ایک یونٹ جو ہے وہ باعث پاکستان میں جو پرائز ہے وہ تقریباً بارہ یا چودہ روپے ہے لیکن ادھر ٹیکسس ساتھ ملا کے ایٹی ایٹ روپیز بن جاتا ہے دسمبر میں بھی ایٹی ایٹ اور جینوری دوہزار اکیس میں بھی ایٹی ایٹ یہ وہ منت ہیں جس میں کوئیڈ جو ہے نا وہ پوری ورلڈ میں جو ہے نا کوئیڈ کا ایشو بنا ہوا تھا تو یہ وہ بھی لیا ہے اس لیے کم کم بھی لیا ہے اب میں آپ کو ٹیکسس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں ہم دیکھیں جو میری میٹر ریڈنگ ہے میٹر نمبر ہے وہ ایس پی 07 742 948 ہے پریویس ریڈنگ جو ہے وہ 4066 ہے پریزنٹ ریڈنگ جو ہے وہ 4140 ہے ایم ایف ون ہے یونٹ 74 ہے اب یہاں پر دیکھیں یونٹ میں نے کنچوم کی کئی وہ 74 ہیں لیکن اس میں کاسٹ آف الیکٹرسٹی ہے وہ 647.35 ہے اور فیول پرائس ایڈجسمنٹ 444.79 فیول پرائس ایڈجسمنٹ جو ہے وہ گورمنٹ لاغو کرتی ہوتی ہے وہ کس بھی منت میں لاغو کر سکتی ہے اور ہر منت کبھی لاغو کر سکتی ہے اس میں جو ایکسی چارجز ہیں تھارٹی ون پائنٹ ایٹ تو یہ سارے فیول پرائس ایڈجیسمنٹ ایکسی چارجز یہ سارے ایسے سنجھے ہم ٹیکسی عدا کر رہے ہیں تو جو ٹوٹل بن رہے ہیں وہ ون 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 ایٹ بان رہے ہیں اب میرا جو کاؤسٹ آف الیکٹرسٹی ہے وہ سکس فور سیمان ہے اور جو ٹوٹل میرے پاس جو چارجز آ رہے ہیں وہ ون ون ایٹ مطلب گیارہ سو اٹھارہ روپے وہ بھی آ رہے ہیں اب اس کا جو بل ہے وہ کس طریقے سے کلکولیٹ کیا گیا ہے جو ٹیریف ہیں آپ دیکھیں ایٹ پوائنٹ سیمن فور ایٹ زیرو جو سیونٹی فور یونٹس ہیں ان کو ایٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا گیا ہے مطلب جو ہمارے پاس جو پر یونٹ پرائس ہے وہ ایٹ روپیز ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹی وی فیس پاکستان میں تھارٹی فائی روپیز ہر گھرانے کو چارج ہوتی ہے اگر اس کا ٹی وی ہے یا نہیں ہے اس نے رکھا ہوا الیکٹی سٹی ڈیوٹی نائن پوائنٹ سکس تری ہے انکم ٹیکس زیرو ہے ایکسٹر ٹیکس زیرو ہے فردر ٹیکس بھی زیرو ہیں انجی چارجز بھی زیرو ہیں اس کے بعد جی ایسٹی آن ایف پی اے وہ سیونٹی سیمن روپیز ہیں ایڈی آن ایف پی اے وہ سکس پوائنٹ سکس سیمن ہے اور ٹوٹل جو ہے نا یہ 244 پی یہ بھی چارجز ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ کلکولیٹ کرتے ہیں اور کلکولیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ پھر اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے یہ ڈیو ڈیٹ وہ کوئی بھی دے دیتے ہیں ہر سٹی کے لیدہ لیدہ ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے تو فورٹین جو ہے نا وہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ایک میک کو کا بیل تھا میرے باس یہ کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کتنے یونٹس دیکھیں فرائی فیول پرائس ایڈجسمنٹ جو ہے وہ ستمبر ٹو ون ایڈ ڈیو ڈیٹ اب دو روپے کے حساب سے انہوں نے فیول پرائس ایڈجسمنٹ بھی ہم پہ لاغو کی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا بلی اس طریقے سے آتا ہے پاکستان میں اور اس پہ کافی سارے ٹیکسز بھی ہوتے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں اور جو الیکٹسٹی کی ہمارے فیول پرائس ایڈجسمنٹ دیا وہ بھی ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے